وہ ایک لمحہ کہ جب برسوں سے بیتے دریا نے گلاباد کے مکینوں کو بے سرو سامان کر دیا چار سدہ مدریہ کابل کے قریب آباد یہ لوگ اگرچہ غریبی کی زندگی بسرکار رہے تھے لیکن سروں پر چھت تو اپنی تھی جو آج نہیں رہی یہاں برجی بہت خوشحالی تھی لوگ پکنک کے لئے بھی آتی تھی ہمارا ادھر ٹھیا تھا مچھی بیجنے کا ہم سب ادھر کام کرتے تھے جو لوگ مزدوری کرتے تھے سب خوشحال تھے اب سے لاب کے بعد تو آپ دیکھ رہے ہیں کسی کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے اب تو لوگ آتے ہیں مدد کے لئے دیتے ہیں کوئی برطن دیتے ہیں کوئی جھولہ دیتے ہیں حضمت کے لئے لوگ آتے ہیں آج جب یہ لوگ کئی روز کے بعد اپنے گھروں کو واپس لوٹے تو گھر کی بجائے کیچر اور مٹی سے لتھڑا ایک کھنڈر ان کے سامنے تھا ہمارے کچھ بھی نہیں بچا میرے سامان تھی میرے بابی کی بیٹی اس کی سامان تھی ہمیں شادی کے لئے رکھا تو وہ سب چلے گئے اس میں جیس کا کتنا سامان بنایا ہوا تھا وہ تو بہت زیادہ پچاس ہزار سے زیادہ بنایا تھا گھر کا ملبہ ہٹاتے ہٹاتے اچانک کچھ ڈبوں میں رہ جانے والے یہ چاول اور لوگیا مل گئے جنہیں سوکنے کے لئے دھوپ میں رکھ دیا کہ چلو آج کے افتار کا تو بندوبست ہو گیا اس گھر میں تقریباً چار پانچ کمرے تھی اس میں ایک رہ گیا بس ہو ٹوٹل آٹھ کمرے تھی ابھی اس میں بس یہ ایک ہی رہ گیا وہ بھی برابر نہیں ہے چھت نہیں ہے کوئے میں صاف پانی رہا نہ گھر کے آنگن میں بیٹھنے کو چار پائی جو گھر کی زمین ہے وہاں خیمہ لگا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اس کوشش میں کب تک اور کیسے کامیاب ہوں گے یہ کوئی نہیں جانتا یہ خود بھی نہیں فرزانہ علی آج نیوز چاہ سدہ